دوستو اگر آپ سانس اور فیبروں کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو گھر پر کبڑے دونے کے بعد یہ ایک کام آپ ہرگز نہ کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کبڑے دونے کے بعد انہیں اندر کمروں میں یا اوپر چھت پر خوشک ہونے کے لیے ڈال دیتی ہیں انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے اس چیز کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں اور فیبروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کبڑوں سے نکلنے والی نمی اور سابون کی وجہ سے بخارات یا ویپر ہمارے فیبروں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کبڑوں کی وجہ سے نمی کا تناسب 30% سے زیادہ ہو جاتا ہے اور کبڑوں کی نمی جو کی سانس کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے ہمیں سانس کی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے جتنی زیادہ نمی ہوگی اتنا ہی پھنگس ہونے کا امکان بڑھ جائے گا کچھ کبڑوں میں دو لٹر سے بھی زیادہ پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کمرے میں نمی تیزی سے پڑھتی ہے کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ ایک سنگین مسئلہ نہ ہو لیکن جو لوگ پہلے ہی دمے یا کسی اور موزی بیماری کا شکار ہوں انہیں اس سے کافی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں تاہم نارمل لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں موسیقی